پیارے بیوورڈ السلام علیکم وحمد اللہ برکاتہ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ ہر شیر کو خیر میں بدل دے آپ کے لئے آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بیوورڈ آج کا عنوان ہے ایمان کی طریق ایمان کیا ہے اور ایمان ہمارے لئے کیوں ضروری ہے بے حیثیت ایک مسلمان کے لئے بے حیثیت ایک مسلمان کے لئے ایمان لانا بہت ضروری ہے جب انسان ایمان لاتا ہے تو وہ اسلام کی گہرائی تک جا سکتا ہے آج کا عنوان ایمان کی طریق جس چیز کو ہم نے علم اور یقین سے تقنیق کیا اسی کا نام ایمان ہے ایمان کے معنی جاننے اور ماننے کے ہیں جو شخص خدا کی وحدیت اور اس کی حقیقی صفات اور اس کی قانون اور اس کی جزا و سزا کو جانتا ہو اور اس کے دل سے اس پر یقین رکھتا ہو اس کو مومن کہتے ہیں اور ایمان کا نتاج یہ ہے کہ انسان مسلم یعنی خدا کے تابعہ و فرمدردار ہو جاتا ہے ایمان کی اس طریق سے خود تم سمجھ سکتے ہو کہ ایمان کے بغیر کوئی انسان مسلمان نہیں ہو سکتا اسلام اور ایمان کا تعلق وہی ہے جو درپ کا تعلق بیچ سے ہوتا ہے بیچ کے بغیر تو درپ پیدا ہی نہیں ہوتا بلکہ ہو سکتا ہے کہ بیچ زمین میں بود یا جائے مگر زمین خراب ہونے کی وجہ سے یا آب و ہوا اچھی نہ ملنے کی وجہ سے درپ ناکس نکلے بلکہ با مکمل اسی طرح اگر کوئی شخص سرسری سے ایمان ہی نہ رکھے تو یہ کسی طرح ممکن نہیں کہ وہ مسلمان ہو بلکہ یہ ضروری ممکن ہے کہ کسی انسان کے دل میں ایمان ہو مگر اپنے ارادے کی کمزوری اور ناکس سلیم و تربیت اور برے صحبت کے اثر سے وہ پورا اور مسلمان نہ ہو ایمان اور اسلام کے لحاظ سے تمام انسانیت کے چار درجے ہیں نمبر ایک جو ایمان رکھتا ہے اور ان کا ایمان انہیں خدا کے حکمات آپ کا پورا تابعہ بنا دیتا ہے جس بات کو خدا نہ پسند کرتا ہے وہ اس طرح بچتے ہیں جیسے کوئی شخص آپ کو خات لگانے سے بچتا ہے اور اس بات کو خدا پسند کرتا ہے اور جس بات کو خدا پسند کرتا ہے وہ اس کو ایسے شوق کرتا ہے جیسے کوئی شخص دولت کمانے کے لیے شوق سے کام کرتا ہے نمبر دو جو ایمان تو رکھتے ہیں مگر ان کا ایمان اتنا تابعہ نہیں ہے کہ انہیں پوری طرح خدا کا فرمربدار بنا دے یہ اگرچہ کم تری درجے کے لوگ ہیں لیکن بہتر حالت مسلمان ہیں یہ اگر نافرمانیاں کرتے ہیں تو اپنے جرم کے لہارت سزا کے مستقی ہیں مگر ان کی حیثیت مجرم کی ہے باغی کی نہیں اس لیے کہ یہ بادشاہ کو مانتے ہیں اور اس کے قانون کو قانون تصنیم کرتے ہیں نمبر تین وہ جو ایمان نہیں رکھتے مگر ظاہر ایسی عمل کرتے ہیں جو خدایت کے قانون کے مطابق نظر آتے ہیں یہ دراصل باغی ہیں ان کا ظاہری نیک عمل حقیقت میں خدا کی اطاعت اور فرمربداری نہیں اس سے لیے اس کا کچھ باعث نہیں ان کی مثال ایسی ہے شخص کی جیسی ہے جو بادشاہ کو بادشاہ نہیں مانتے اور اس کے قانون کو قانون ہی نہیں تصنیم کرتے یہ شخص اگر ظاہر ایسے عمل کر رہا ہے جو قانون کے خلاف نہ ہو تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ بادشاہ کا وفادار اور اس کے قانون کی پیروی کرتا ہے اس کا بے شمار تو بہتر حال باغی ہی میں آئے گا نمبر چار جو ایمان بھی نہیں رکھتے اور عمل کے لحاظ سے بھی شریک اور بدکار ہیں یہ سب بدکار کے درجے کے لوگ ہیں کیونکہ یہ باغی بھی ہیں اور مختلف بھی ہیں انسانیت سب کے کی اس تقسین سے یہ بات ظاہر ہو جائے گی کہ ایمان ہی پر اصل انسان کی کامیابی کا نصار ہے اسلام وہ کامل ہے یا ناکر صرف ایمان کے بیچ سے پیدا ہوتی ہے جہاں ایمان نہ ہوگا وہاں ایمان کی جگہ کفر ہوگا جس کے دوسرے معنی خدا سے قطع تعلق کے ہیں خواہ وہ بدی کے درجے میں یہ کم تر درجہ ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی شیئر لائک کمنٹ اور سبسکرائب زور کیجئے گا اگر آپ کسی اور ٹاپک پہ بھی ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں تاکہ آپ کو وہ بروقت ویڈیو مل سکیں